اسلام علیکم دوستو کشمیر اسٹری میں آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر چپٹر پر جو ویڈیوز ان میں پی ایسی اور انٹی ایس کے سلابس کے مطابق ویڈیوز کا آج نومی قسط ہے اور یہ انشاءاللہ آخری قسط ہے جس میں ہم آپ کے سامنے لے کے رہے ہیں کیا سجم ہوں کشمیر کے مسئلے پر اور اس سے پہلے اور اس کے بعد جو جو مائدے ہوئے کون کون سے مائدے ہوئے کیسے مائدے ہوئے یونٹو اگر دیکھا جائے تو ایک ایک مائدے پر ویورز آپ کو میں بتاؤں کہ پوری ایک ایک ویڈیو بن سکتی ہے لیکن چونکہ جو سلابس کے مطابق میں ویڈیوز بنا رہا ہوں تو اس میں جو مختصر مختصر جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں آپ نے صرف اس سے اس کے مطابق اپنے نوٹس بنا لینے تو ویورز ویڈیو پہ جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ فورن طور پر سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے چینل پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو شیئر کرنا اور لائک کرنا مت بھولئے گا کمنٹ کرنا مت بھولئے گا اس میں اگر آپ کو جو میری یہ نوی ویڈیو ہے اور اس سے پہلے جو آٹھ کسٹیں ہیں وہ موجود ہیں میں ان کو پلائی لسٹ میں بھی ڈال دیتا ہوں تو آپ نے ان کو جب بھی آپ کو ضرورت ہوں تو آپ نے ان کو ون بے ون کر کے سننا ہے تو انشاءاللہ آپ کے سارے کمپلیٹ نوٹس ہو جائیں گے تو ویورز سب سے پہلے جو بہت مشہور معایدہ ہے ریاست جمع کشمیر پہ وہا ہے معایدہ عمرت سر معایدہ عمرت سر کے بارے میں یہ ہے کہ نو مارچ انیس سو اٹھارہ سو چھالیس کو انگریزوں اور خالصہ دربار لاہور کے مباہ نے ایک معایدہ دے پایا جس میں انگریزوں نے منمانی شرائط دے کی خالصہ حکومت پر ڈیڑھ کروڑ نانک شاہی سکھا تاوان جنگ عائد کیا گیا اس معایدہ کی دفعہ بارہ کے تحت قرار پایا کہ معایدہ گلاب سنگھ کو لاہور دربار اور سرکار انگریزوں کے مابین مسالحانہ کردار ادا کرنے کے سلے میں کوہستانی علاقے پر حق کے حکمران ادا کیا جائے گا اور اس مقصد کے لئے اگلادہ معایدہ گلاب سنگھ اور سرکار انگریزوں کے مابین تے پائے گا چنانچہ 16 مارچ 1846 کو اس ایسٹ انڈیا کمپنی اور معایدہ گلاب سنگھ کے مابین دس دفعات پر مشتمل ایک معایدہ تے پائیا جس کے تحت دریائے راوی سے لے کر دریائے سنگھ کے مابین کشمیر چمبہ اور ہزارہ کا علاقہ معایدہ گلاب سنگھ کے کلی اختیار میں دے دیا گیا اور تیپ آیا کہ اس کوشتانی علاقے پر حق حکمرانی حاصل کرنے کی عوض ماراجہ گلاب سنگھ سرکار انگلیشہ کو 75 لاکھ نانک شاہی سکھے تاوان جنگ کے طور پر ادا کریں گے یہ معایدہ امرتصر اور معایدہ امرتصر کے آگے اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں تو یہ بہت لمبی ایک اور ویڈیو بن سکتی ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ اس کی جو معایدہ امرتصر پر ہم پوری ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں اس کی ساری ڈیٹیل ہوگی اس کے دفعات ہوں گی اس کے اہمیت ہوگی اس پہ اعتراضات ہوں گے وہ ساری چیزیں تو اس کے بعد ویڈیو جو بنتی ہے وہ معایدہ گلگت ہے یہ 26 مارچ 1935 کو یہ معایدہ ہوا بنیادی طور پر گلگت بلدستان کے علاقے صدیوں سے مملکت کشمیر کے زیر انتظام رہے ہیں 1586 میں کشمیر پر مغلوں کے قبضے کے بعد اور افغانوں کے عیدے تسالت میں یہ علاقے راجواروں اور باج گزار ریاستوں میں بٹ گئے سکھوں کے عیدے حکومت میں کمانڈر نتش شاہ کی قیادت میں سکھ فوج نے 1842 میں گلگت پل قبضہ کر لیا 1846 کے معایدہ احمد سر کی روح سے ایسٹ ایڈیا کمپنی نے مہاراجہ گلاب سنگھ کو ایک معایدے کے تیر دریائے راوی اور دریائے سنگھ کے مابین علاقہ جات کا اقتدار اعلیٰ سنگھ دیا اس معایدے میں دریائے سنگھ کے پار گلگت ہنزہ نگر اور یاسین وغیرہ کے علاقے شامل نہیں تھے مہاراجہ گلاب سنگھ اور رمبیر سنگھ کے عہد میں ان علاقوں کو سلطنت کشمیر کے ذریعے انتظام لانے کے لیے پیدر پر حملے ہوئے چنانچہ 1851 میں جلاس 1863 میں یاسین اور 1866 میں داریل وغیرہ کو فتح کر کے سلطنت کشمیر کی سردیں پامیر اور ترکستان تک پھیلا دی گئی دریائے سنگھ کے شمال میں واقعہ ان علاقوں کو ایک انتظامی یونٹ کی شکل دے کر وزارت گلگت کا نام دیا گیا دراصل انگریز سرکار نے ریاست جمعہ کشمیر کے اندرونی معاملات میں اس حد تک اپنا رسو رسو قائم کر لیا ہوا تھا کہ سیاسی و شعوری بیداری کے نام پر اندرونی ریاست پیدر پیدہ ہونے والے واقعات کے نتیجے میں انگریزی حکومت مہاراجہ آری سنگھ کو اپنے سامنے جھکانے میں کامیاب ہوئی اور بل آخر مہاراجہ آری سنگھ کو انیس سو پین تیس میں بریٹش سرکار کی طرف سے گلگت کو اپنے کنٹرول میں لینے کا مطالبہ تسلیم کرنا پڑا چنانچہ چھبیس مارچ انیس سو پین تیس کو مہاراجہ آری سنگھ اور پرطانوی ریزیڈنٹ کشمیر کرنل ال ای لینگ کے مابین ایک معایدہ تیپ آیا جس کی توصیق تین اپریل انیس سو پین تیس کو وائس رائے ہندو لارڈ ویلینٹن نے کی اس معایدے کی روح سے دریائے سنگھ کے پار گلگت اور اس کے ملکہ چودہ دار چھ سو اسی مربع میل پر مجتمع علاقے کا کنٹرول اور فوجی انتظام ساٹھ پرس کے لیے برائے راست پر تاجمی حکومتیں ہند کے سپورد ہوا یہ معایدہ گلگت ہے اس کے بعد آگیا جی معایدہ قائمہ جس کو کہتے ہیں جو بہت اہمیت رکھتا ہے ریاست جمع کشمیر کی تحریک میں بارہ اگرس سنی سو سنتالیس کو ریاست جمع کشمیر کے وزیر اعظم جنگ سنگھ نے پاکستان کے انچائز ریاستی امور سردار عبدالرب نشتر کو ایک تیلی گرام بھیجا جس میں حکومت پاکستان سے ایک آرزی معایدہ قائمہ کی پیش کش کی گئی معایدہ کے تحت ان انتظامات کو جو ریاست اور سبک دوش ہونے والی برطانوی حکومت کے مابین تھے ان انتظامات کو ریاست اور پاکستان کے مابین برقرار رکھا گیا حکومت کشمیر نے ہندوستان کو بھی اسے معایدے کی پیش کش کی لیکن ہندوستان نے کوئی فوری تعدی عمل ظاہر نہ کیا پاکستان نے پندرہ گیسٹ کو اس معایدے پر رضا مندی دے دی جس کے نتیجے میں ڈاہ اگتار دفاع اور کرنسی کے معاملات اصولا پاکستان کے فرائز میں آگئے چنانچہ کشمیر کے ڈاہ خانوں پر پاکستان کے پرچم لہر آئے گئے بیویز یہ معایدہ قائمہ ہے اس پر بھی بہت سہر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے جو کہ پھر کبھی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے بعد آ جاتا ہے معایدہ جنگ بندی جو کہ یکم جنوری انیس سو انچاس کو تیہ پایا بائیس اکتوبر چوبیس اکتوبر کے جو ریاست جمع کشمیر کے اندر جو جنگ شروع ہوئی اس جنگ کے نتیجے میں جو نقصان ہوا اور بل آخر عالمی قبوتوں کو درمیان میں کوت کے اس جنگ کو ختم کروانا پڑا انیس سو اور تالیس کو قوام میں متحدہ کہ کمیشن براہ انڈیا پاکستان نے مسئلہ کشمیر کے متعارف فریقین سے بعض چیز کے بعد معایدہ کشمیر پر جنگ بند کردینی کی تجویز پیش کی چنانچہ تہہ پایا کہ ہندوستان اور پاکستان فل فور جنگ بند کردیں گے اور جنگ بندی کی نگرانی کے لیے سیز فائر لائن اور عقوام میں متحدہ کے فوجی میں اثرین تائنات کیا جائیں گے اس کے بعد دونوں طرف سے حالات معمول پر لانے کے لیے فوجوں کی تعداد کم کی جائے گی اور جب حالات معمول پر آ جائیں گے تو قوام متحدہ کی نگرانی مرائی شماری کروائے جائے گی یون سی آئی پی کا یہ فرمولا ہندوستان اور پاکستان نے تسلیم کر لیا چنانچہ کتیس سمبر انیس سوٹالیس کو رات کے بھرہ بجے مازے کشمیر پر جنگ بندی کر دی گئی اور یکم جنوری انیس سو انچاس کو جنگ بندی ماہدے پر فریکین نے تو استخد کر دیئے اس کے بعد آ جاتا ہے یہ ماہدہ کراچی یہ بھی بہت اہمیت کا عامل ماہدہ اور ہمارے ہاں اس کی بڑی اہمیت ہے تحریک میں تو یہ اٹھائیس اپریل انیس سو انچاس کو ہوا اٹھائیس اپریل انیس سو انچاس کو وزارت امور کشمیر حکومت پاکستان ازاد جمہو کشمیر اور مسلم کانفرنس کے ماہبین ایک ماہدہ تحریک پایا جسے ماہدہ کراچی کے نام سے جانا جاتا ہے اس ماہدے کی روح سے کہ حکومت پاکستان اور حکومت ازاد کشمیر کے درمیان تقسیم کار کی تفصیلات دیکھئے گئے اس ماہدے کی ایک شک کے مطابق ریاست جمہو کشمیر کے علاقہ ہے گلگت بلدستان کے تمام معاملات عرضی طور پر حکومت پاکستان کے مقرر کردہ پولیٹیکل ایجنٹ کی وساستت سے حکومت پاکستان کو منتقل کر دیئے گئے ماہدہ کراچی کے بعد ڈیلی ایگریمنٹ اس کی بھی بہت اہمیت ہے بلخصوص جو پانچ اگست دوزار انیس کو تھی سیونٹی جو ریوک ہوا اس کے ممتعلق وہ سارا اسی ڈیلی ایگریمنٹ کے گھومتا ہے انیس سو بامن میں ماہدہ کراچی کی دیکھر دیکھی مقبوضہ ریاست جمہو کشمیر کے نمائندگاہ نے نئے دلی میں حکومت اندوستان کے نمائندوں سے طویل مزاگرات کیا جن میں ریاست کی اندوستان سے آئینی رشتہ کے مطلع کے اہم معاملات تیک جائے گئے اس سمجھوتے کو ڈیلی ایگریمنٹ کا نام دیا گیا اس حیث نامہ کو شیخ محمد عبداللہ نے کشمیر اسمبلی میں پیش کر کے نمائندوں سے حمایت آصل کی اس پر بھی سیر آصل گفتگو جو ہے پھر کبھی اگلے اس میں کریں گے ویڈیو میں اچھا پاک چین سرادی ماہدہ یہ دو مارچ 1963 کو ہوا عوامی جمہوریہ چین اور پاکستان کے مابین دو مارچ 1963 کو پیکنگ میں ایک ماہدہ تیہ پایا جس میں پاک چین سرادی ماہدہ کہا جاتا ہے اس ماہدے پر دونوں ممالک کے وزراء خارجہ چین پیو چین اور ذلفکار علی بھوٹو پاکستان نے دستخد کیے اس ماہدے میں چین کے صوبہ سنگ کیانگ اور ریاست جمہور کشمیر کن علاقوں کے درمیان حد بندی لائن کا تیین کیا گیا جو اس وقت پاکستان کے زیر انتظام ہیں اور جنہیں شمالی علاقہ جاتا ہے پاک چین سرادی ماہدے کے بعد ماہدہ تاشکن آ جاتا ہے ماہدہ تاشکن ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے مابین کے شیدگی بڑھ گئے دونوں طرف بیچینی اور رنجش کی فضاء تھی حالات کو معمول پر لانے اور آپس میں اتفاق و اتحاد کی فضاء پیدا کرنے کے لئے روس کی دعوت پر صدر پاکستان جنرل محمد عیوب خان اور وزیر اعظم بھارت لال بہادر شاستری تین جنوری 1966 کو ماسکو پہنچے اور تاشکن کا انفرنس میں ایک دوسرے سے ملاقات کی چند روزہ ملاقات مذاکرات کے بعد ایک مشترکہ علامیہ پر دس جنوری 1966 کو دستخط ہوئے جسے ماہدہ تاشکن کہا جاتا ہے ماہدہ تاشکن کے بعد شملہ ماہدہ آتا ہے 1971 کی پاک بھارت جنگ میں پاکستان کو زبر جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوئی جس میں سکوتے ڈھاکا ہوا اور جس کی نتیجے میں 93,000 مسئلہ فوجوں نے سپسالہ جو اتھیار ڈالے تو مشرق پاکستان کے ساڑھے 5,000 مربع میل علاقے پر بھارتی فوج نے قبضہ کر لیا ان جنگی قیدیوں کی واپسی مقبوضہ علاقے کی واپسی اور باہمی تعلقات کو معمول پہ لانے کے لئے شملہ کے مقام پر 28 جون 1932 سے 2 جولائی 1932 تک سربراہی ملاقاتیں ہوئیں گفتو شنید کے بعد 2 جولائی 1932 کو بھارت کی وزرعظم میسٹر انڈیا اندرہ گاندی اور پاکستان کے صدر زکار علی بھوٹو کیمہ بین چھے شکوں پر مشتمل ایک مائدت پایا جسے شملہ مائدہ کہا جاتا ہے اور اس کے بعد کشمی ریکارڈ کشمی ریکارڈ کی بھی بہت اہمیت ہے یہ 13 نومبر 1974 کو ہوا 1952 میں ہندوستانی آئین میں دفعہ 370 کے طریق کشمیر کو ہند یونین میں مونفرد حیثیت دے دی گئی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ہندوستانی رینماونیہ اس حیثیت کو مسخ کرنے کی بھی پوری کوشش کی چنانچہ جو بھارتی وزیراعظم اندرہ گاندی نے اپنے سیکٹری پی این باکسر کے ذریعے شیخ عبداللہ سے ملاقاتیں کر کے بار بار اسے اس بات پر رازی کیا اور اسے دوبارہ اس موقع سے پیچھے ہٹنے کی بنیاد پر ریاض سے جمہو کشمیر کا وزیر اللہ بنا دیا گیا انیس جون کو جب شیخ عبداللہ کشمیر آیا تو اس نے شاندار اس کا استقبال کیا گیا مرزا فضل بیک کو وزیراعظم کے نویندے سے مذاکرات کے لیے بھیجا شیخ عبداللہ کو کانگریس کی ریاستی پارلیمانی پارٹی نے اپنا قائد چون لیا اس طریقے سے اندرہ گانی نے جو اب اس کو سپورٹ کیا پورا شیخ عبداللہ کو اور جیسے ہی شیخ عبداللہ قائد ایوان منتخب ہوا اس نے کشمیر ایکارڈ کی تیار شدہ دستاویز منظوری کے لیے اساملی میں پیش کر دی تیرہ نومبر انیس سو چیتر کو نئی دلی میں مرزا محمد افضل بیک اور مسٹر جی پارتھا سارتی مسٹر جی پارتھا سارتی نے کشمیر ایکارڈ کی دستاویز پر دستاخت کی تو ہی وزید یہ تھے ریاست جمہ کشمیر پر ہونے والے مائدے اس طرح سے ہماری پی ایسی کی تمام ویڈیوز مکمل ہو گئی ہیں آپ کو تمام ویڈیوز کیسی لگی یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور اپتہیا گا لائک کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ لازمی سبسکرائب کر دیجئے تب تک کے لیے ہمیں دیجی اجازت فی امان اللہ